نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل پر ہماری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب پڑھنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی جو سائل میں بیل آئیکن بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے آپ اس پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیو کا لنگ سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور جوتی سمبندی سے بھی جان کریا آپ کو ملتی رہے آج ہم بات کریں گے چیتر ماس کی پنیوہ کے بارے میں جو کی سبتہ سپریل کو آ ہے اور مہینے کے سکل پکشی آخریتی تھی پونیوہ تھی کہی جاتی ہے اور چہت پونیماں کو جو ہے چہت پونیو چہت پونم یا چہت پونماں سے بھی کہا جاتا ہے پونیمہ کے دن چندرما جو ہے پون آکار مہوتا ہے اور یہ بہت شاب دن ہے پونیوہ تھی پر بھاگوان شریحریف وشنوجی کی اور چندردیو کی پوجا کی جاتی ہے اور راتری کی سمیں میں چندرما کی پوجا کر کر اردے دیا جاتا ہے اور اس کا ورد کا پارن کیا جاتا ہے اس دن کہتے ہیں کسی پویتر ندی میں تیر تھمی یا سروغر اور پویتر پنے میں جو وقتی اثنان کرتا ہے اسے سو بھاگے میں وردی ہوتی ہے اثنان اور دار کرنے سے جو ہے پنے فلو کی اس وقتی کو پرابتی ہوتی ہے چیت پنیما کے دن جو ہے ہنوان جہنتی منائی جاتی ہے کہتے ہیں کہ اس دن بھگوان سری کشن نے برج میں راست رچایا تھا جسے مہاراست کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس دن اثنان اور دار کا بہت ہمہتتو کہا گیا ہے یا دی آپ کسی پویتر ندیہ سروغر میں اثنان نہ کر سکیں تو آپ گھر پر بھی اثنان کر سکتے ہیں مگر آپ کو ایک بات دھیانک نہیں ہے کہ اثنان کرتے سمجھیں آپ کو اپنے جل میں تھوڑا سا گنگا جل ملا لینا ہے اور اثنان آدی سے نویرس ہونے کے بعد جو ہے آپ کو ورد کا سنکلپ لینا ہے اس کے بعد ورد کرنا ہے صوبہ اور شام دونے ٹائم آپ کو پوجا کرنی ہے ورد کرنے بعد رات تری میں آپ کو چندرمہ کے درشن کرنے ہیں اور اردے دینا ہے اس کے بعد ورد کا پارن کرنا ہے اس دن بھاگوان شریحری بشنی جی کا بھی پوجن کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ چندرمہ کا بھی کیونکہ چندرمہ کا پوجن آپ کے لئے بہت اتم رہے گا یہ دیا آپ کی کنڈلی میں چندرمہ پلیت ہے چندر دو شرکہ ہوا ہے یا آپ کا چندرمہ کسی پاپی گھر سے پیڑیت ہے کیونکہ چندرمہ کو جو ہے من کا قرق بھی کہا گیا ہے کنڈلی میں اور کیونکہ یہ دی وقتی کا من ہی اس دن نہیں ہوگا تو وہ کوئی بھی فیصلہ لینے میں بڑی پریشانی ہوگی تو اس لئے من کو مجبود کرنے کے لئے چندرمہ کا مجبود ہونا بہت ضروری ہے تو چندرمہ جو ہے جو ہے جو ہے آپ کا اچھا ہے تو ٹھیک ہے جو ہے جو ہے کمجور ہے تو تو اس دن یہ سمیں آپ کے لئے اچھا رہے گا پریشانی مہ کے دن آپ چندرمہ کو اپائے کر سکتے ہیں چندرمہ کے منتروں کا جاپ کر سکتے ہیں ساعتی ساعت بھگوان وشنو جی کے منتروں کا آپ جاپ کر سکتے ہیں اب کی بار جو ہے چیت پریشانی مہ جو پرارام ہو رہی ہے وہ چھبیس تاریک کو دو فیر کو بارہ بچ کر چواریس منٹ پر پر پرارام ہوگی اور اس کی سماپتی جو ہے ستتائیس تاریک کو صبح نو بچ گر ایک منٹ پر ہو رہی ہے تو اس لئے جو ہے چیت پریشانی مہ جو ستتائیس سپریر کو چیت پریشانی مہ رہے گی تو آج آپ لوگ نے جانا چیت پریشانی مہ کے بارے میں ہماری اور ویڈیو آگے بھی آپ لوگ کے لئے ایسے آتی رہے گی آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اس کو شیئر بھی کر دیں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے جلو ہی جان کر لے دیں جیدی کوئی بات آپ ہم سے پہلے چاہتے ہیں تو ہمارے دیو موائل نمبر پر آپ سن پر کر سکتے ہیں سبھی چاند کریں آپ کو پستار دی جائے گی